موسیقی رشیہ اور یوکرین کی جنگ کو دو سال ہو چکے ہیں اور ان دو سالوں کے اندر صورتحال کچھ یوں ہے کہ تقریبا پورا کا پورا ویسٹ اور امریکہ یہ مکمل طور پر ساتھ کھڑے رہے ہیں یوکرین کے انہوں نے پیسہ بھی خوب دیا ہے یوکرین کو سو اور اب ڈالر سے زیادہ کی ملٹری اسسٹنس دے چکے ہیں ویپنز بھی خوب دیئے ہیں انہوں نے بہت زیادہ ویپنز بھی دے دیئے اور ڈپلومیٹک سپورٹ بھی کی انہوں نے سینکشنز بھی لگا دی رشیہ کے اوپر مانا یہ جا رہا تھا ویسٹ کے اندر کہ چھ مہینے بھی رشیہ کے ایکنومی نہیں ٹکے گئے ان سینکشنز کے نتیجے میں لیکن چھ مہینے تو دور رشیہ تو دو سال سے زیادہ کا عرصہ کھینچ چکے ہیں اور ابھی تک دور دور تک ان کی ایکنومی میں فٹیق کی ہمیں نشانی نظر نہیں آ رہی لیکن دوسری طرف اتنی بھاری بھر کم اسسٹنس کے باوجود بھی یوکرین کی ملٹری ابھی تک اپنے یعنی گمشدہ ایریا واپس لینا تو دور کی بات ہے اتنا بھی ڈیمیج وہ پیوٹن کی فورسز کے اوپر نہیں کر پائے کہ پیوٹن کوئی ریتھنگ کرے اور کوئی سوفٹنس لائے اپنے پلانس کے اندر ایسا بھی نہیں ہوا ان کی کاروائیاں مستقل طور پر جاری ہیں اور جنگ کی سپیڈ وہ کنٹرول کر رہے ہیں اب ایسے میں یہ جو فٹیق کے آثار ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ رشیہ کے اندر نظر نہیں آ رہے یورپ کے اندر ضرور نظر آ رہے ہیں میکرون نے حال ہی میں ایک بہت بڑا اناؤنسمنٹ کیا ہے اور اس اناؤنسمنٹ پر ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ ایک بیچینی نیٹو کے اندر پائی جا رہی ہے فرانس نیٹو کا ممبر ہے نا تو نیٹو کے اندر غالباً ایک بیچینی پائی جا رہی ہے جس کا آثار ہمیں میکرون کی اس سٹیٹمنٹ میں نظر آیا میکرون نے کہا کہ ہم اس پوسیبلیٹی کو رول آؤٹ نہیں کرتے کہ ہم یوکرائن میں نیٹو کے بوٹس آن دے گراؤنڈ اتار ہیں دوسری الفاظ میں یہ کہ ہم رشیہ کے ساتھ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے کیونکہ ابھی تک اگر آپ دیکھے ہیں تو ڈائریکٹلی تو دو بدو لڑائی نہیں ہوئی نا یورپ کی اور ان کی ریشنز کی ابھی تک تو یہ یوکرائن کو ملٹری سنسلن دے رہے ہیں اور یوکرائن لڑا رہا ہے اگر نیٹو والے وہاں پر آ جاتے ہیں تو افیشلی ایٹ ویل بی لائک المسٹ انٹائر یورپ ورسید ریشیا تو یہ ایک بہت بڑی جنگ یہ عالمی جنگ کی صورت آپ ہیوں سمجھیں کہ اختیار کر سکتی ہے چیز تو یہ میکرون نے دو روز پہلے ایک بہت بڑی اناؤسمنٹ کی رائٹرز نے خبر لگائی ہوئی ہے کہ فرانسز میکرون ڈاز ناٹ رول آؤٹ یورپین سے سینڈنگ ٹروپس تو یوکرائن اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ میکرون توڑ ریپورٹرز ناسنگ شود بی ایکسلوڈ تو یہ انہوں نے ایک بہت بڑی چیز کہی کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے اب اس کے جواب میں ہوا یہ ہے کہ وہاں سے پیوٹن کی طرف سے جو بات ہوئی ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے پیوٹن نے کہا کہ اگر یہاں پر ہمیں نیٹو کے فوجی نظر آئے یوکرائن کی اندر اگر ہمیں فوجی نظر آئے اور ہمیں ان سے لڑنا پڑا تو پھر یہ عام جنگ نہیں ہوگی یہ نیوکیلئر لڑائی ہوگی نیوکیلئر لڑائی کی دھمکی انہوں نے دے دی ہے موسٹ پروبیبلی یہ ٹیکٹیکل نیوکیلئر ویپنز استعمال کرنے کے حوالے سے بات کر رہے تھے ٹیکٹیکل نیوکیلئر ویپنز وہ ہوتے ہیں جو کہ چھوٹے ایریا میں ڈیمیج کرتے ہیں یعنی تیس چیالیس کلومیٹر کے ایریا کے اندر ان کا ڈیمیج ہوتا ہے اور یہ خاص طور پر جنگوں میں ایک مقصوص سیچویشن کے اندر یوز کیے جاتے ہیں ایک تو ہوتے ہیں نا سٹریٹیجک نویت کی ہوتے ہیں یعنی دور سے بیٹھ کے آپ نے مارا اور پورا کا پورا شہر آپ نے اتباہ کر دیا نیوکیلئر سے ٹیکٹیکل نیوکیلئر ویپنز کی جو رینج ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے یعنی یہ چھوٹے ایریا کے اندر ڈسٹرکشن پھیلاتے ہیں بی بی سی نے خبر لگائی ہے کہ پیوٹن وانڈز ویسٹ against sending troops to Ukraine اور اس میں بی بی سی آگے کہتا ہے کہ رشن پریزیدن ویلازمیر پیورین has warned western countries against sending troops to Ukraine the consequences of such a decision would be tragic he said in his annual state of the nation address پریزیدن پیورین accused the west of trying to drag Russia into an arms race تو انہوں نے state of the nation کی اپنی تکریر کے اندر پیوٹن نے nuclear weapons استعمال کرنے کی بات کی وہاں سے جو جرمنی اور پولینڈ سے response آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہم فوجیں نہیں بھیجیں گے ادھر سے میکرون کے statement کا denial آگیا rejection آگیا اس کی نیٹو کے دو important ملکوں نے کہہ دیا پولینڈ اور جرمنی نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے کوئی یہاں پہ boots on the ground نہیں آ رہا ہے الجزیرہ نے اس پہ report کیا ہے کہ جرمنی نیٹو rule out sending troops to Ukraine as Russia rebukes Macron rebutal of Macron's remarks comes as criminal wands of conflict if waste puts boots on ground in Ukraine اچھا ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں اگر آپ یہ map دیکھیں تو یہ جو اوپر green color کا ہے یوکرین کے اوپر یہ رشیا ہے اور نیچے آپ یوکرین دیکھ رہے ہیں لیکن یوکرین کے ساتھ ساتھ آپ کو بیلاروس نظر آتا ہے now بیلاروس جو ہے وہ پیوٹن کا اتحادی ہے اور بڑا قریبی اتحادی ہے پیوٹن کا اور بیلاروس کی جو باؤنٹریز لگتی ہیں وہ نیٹو میمبر موالک کے ساتھ لگتی ہیں جیسے کہ پولینڈ آپ دیکھ رہے ہیں پھر آپ لیتوانیا لیٹویا یہ دیکھ رہے ہیں سارے ملک تو ان کے ساتھ بھی بیلاروس کا بورڈر لگتا ہے اور یہاں پہ بیلاروس کے اندر نہ صرف یہ کہ ویگنر گروپ موجود ہے اور رشیس موجود ہیں بلکہ رشیا کے نیوکلئر ویپنس بھی یہاں پر موجود ہیں گزشتہ سال انہوں نے ٹیکٹیکل نیوکلئر ویپنس یہاں پر ڈپلائے کی ہیں بیلاروس کے اندر تو یہ ایک فرنٹ نہیں ہے صرف یہاں پہ صرف رشیا نہیں بلاروس والی سائٹ سے بھی نیٹو والوں کو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور یہ جو ٹیکٹیکل نیوکلئر ویپنس کا تھریٹ وہاں سے بھی فیز کرنا پڑ سکتا ہے رائٹس نے گزشتہ سال خبر لگائی جون میں کہ پیوٹن سائز ٹیکٹیکل نیوکلئر ویپنس ٹو بی ڈپلائیڈ ان بیلاروس ان جولائے یہ گزشتہ سال جون میں بول رہے تھے کہ ہم جولائے میں ڈپلائے کریں گے نیوکلئر ویپنس یہاں پہ تو جس نے بھی میکرون صاحب کو یہ آئیڈیا دیا کہ آپ یہ بوٹس آن در گراؤنڈ والی بات کریں ای ٹنگ یہاں پر یہ ویدہ ہو رہا ہے کہ ایسی بات کرنے کی میکرون کو ضرورت کیوں پیش آئی اپیرنڈلی لگ یوں رہا ہے کہ وہاں پر یہ جو یوکرین کی فورسز ہیں شاید وہ گراؤنڈ لوس کر رہی ہیں اور کچھ پتہ نہیں کہ ٹرمپ کی آنے کے بعد یہاں پر صورتحال کیا ہوگی امریکہ میں الیکشنز ہونے والے ہیں اور ٹرمپ کا جو گراف ہے وہ کافی ابھی تک ہمیں بہتر نظر آ رہا ہے بائیڈن کے مقابلے میں اور ٹرمپ جو ہے وہ نیٹو کی موجودہ جو پالیسیز ہیں اس کے خلاف ہے ٹرمپ نے بلکہ یہاں تک اسٹیٹمنٹ دیا ہوا ہے کہ جب میں پریزیڈنر منوں گا تو ان ملکوں پر حملہ کرنے کی دعوت دوں گا رشیہ کو جو کہ نیٹو کے اندر پیسے کم پے کرتے ہیں تو نیٹو کا فیوچر الڈریڈی جواب وہاں سے آیا ہے رشیہ سے اس کے بعد تو آئی تنک کلیر ہو گیا سارے ملکوں کے لئے نیٹو کے اندر جب بھی ملک شامل ہیں کہ اٹھونٹ بھی ایدی ٹاسک اور یہ ایک نیوکلئر ورلڈ وار شروع کرنے کی دعوت ہوگی اگر وہ اس پلان پر عمل درامت کرتے ہوئے اپنے فوجی یوکرین کے اندر بھیجتے ہیں تو